میں آپ سے کچھ اور انشاءاللہ دریافت کرنا چاہتا ہوں روحانیت کے مطالق حضرت ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جسمانی موت سے خوف زیادہ رہتے ہیں حالانکہ ان کو زیادہ خوف دل کی موت کا ہونا چاہیے کہ اصل موت دل کی موت ہے تو حضرت بحیثیت دکٹر میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم در دیکھتے ہیں کہ ایک جسمانی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اثار ظاہر ہو جاتی ہیں اور ہم ان اثار کو دیکھ کر ڈیکلیر کر دیتے ہیں اور ڈیت سارٹیفکٹ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ اس بندے کی جسمانی موت ہو گئی ہے لیکن ایک شخص ہے جو زندہ چلتا پھرتا ہے دور دھوپ کر رہا ہے کام کر رہا ہے اس کے اندر دل اگر مردہ ہو چکا ہے دل مر گیا ہے تو اس کے اثار کیا نظر آئیں گے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نظر آتی نہیں ہے اور اس کے نتائج جو آخرت کے اندر قبر میں ظاہر ہونے ہیں اور یہاں پتا کچھ نہیں چلتا تو آدمی جو بھلا چنگا ہٹا کٹا پھر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں میں زندہ ہوں لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ مردہ ہے کیونکہ قرآن کریم میں کفار کو اللہ تعالیٰ نے مردہ ہی لکھا ہے کہ یہ مردہ ہے یہ مردہ ہے چلتے پھرتے تو معلومت ہے کہ لگتا ہے زندہ ہے حقیقت میں مردہ ہے ان کا دل مر چکا ہے اور ایک عام آدمی ایک مسلمان اپنے دل کی موت کا اندازہ کیسے لگا ہے وہ اس طرح لگا ہے کہ اگر اس کو گناہوں کی رغبت اور نیکیوں سے وحشت شروع ہو جائے سمجھے کہ میرے دل کی موت ہونا شروع ہو گئی ہے گناہوں کی طرح رغبت ہوتی ہے وہ جھڑ سے کرتا ہے اور نیکیوں سے اس کو وحشت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے وحشت روزہ رکھنے سے وحشت نیک لوگوں سے وحشت کہاں تے نیک لوگوں کے قریب نہیں جاتا تو ان سے بھاگتا ہے آپ بری جگہوں پہ برے لوگوں کے ادھر بیٹھ کے وہ بالکل منچلیاں کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو یہ جب کیفت انسان کسی کی دیکھے تو سمجھ ہے کہ یہ دل کی موت کی طرف جائے اس کا قلب جرواں ہو چکا ہے اور بالکل جب ٹھپا لگ جاتا ہے مور لگ جاتی ہے تو پھر تو ختم اللہ علا قلوبی والا سمیم پھر حق بات جب اس کو کہی جاتی ہے وہ حق بات اس کے کان سے دل کی تو اترتی نہیں ہے بس وہ ایک بھت سامنے بن کے سنتا ہے وہ آپ کی بات سنے گا اس کو اٹھ کے جائے گا زندگی پھر اسی ڈگر پر کیونکہ اب اس کے کفر لگ چکے اس کے قلب پہ اب بات آگے بڑھے گی نہیں اب اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے اس بات کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علا قلوبیم ان کی دلوں پر مور لگ گئی ان کی آنکھوں کے کانوں پر مور لگی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے تو یہ ہے تو ایک موٹی سے علامت یہ ہے کہ دنیا میں آپ جس شخص کو دیکھیں گناہوں کی طرح رغبت ہے نیکیوں سے وحشت ہے سمجھو اس کی دل بہت ہے لیکن ایک شخص ہے گناہ بھی کرتا ہے لیکن نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن اس کی دل کی موت ابھی نہیں ہے وہ خطرے کی میں ہے لیکن دل کی موت نہیں وہ نماز پائنٹ ایم کی بڑھتا روز ہی مرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا تو وہ اگر برابر وہ یہ ہے ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں عمال تو لے جائیں گے جو زیادہ ہوگا اس میں فیصلہ لیکن ایک شخص یہ ہے وہ گناہ تو کرتا ہے رغبت سے لیکن نیکیاں نمازوں کی بات آتی اس کو وحشت ہوتی ناغواری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ دل کی موت کا شکار ہو رہا ہے یہ ایک موٹی سے علامتی جس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتا ہے اللہ حبر حضرت ایک اور بھی گروپ دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کا وہ خود تو اللہ محفوظ رکھے ان کو بھی ہمیں بھی وہ خود تو گناہوں میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک نیکی کا رغبت رہتی ہے گو کہ وہ نیکی کرنے ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی نیک ان کے سامنے چلا جائے تو وہ اس کے سامنے بڑے عدب سے پیش آتی ہیں اور اس کا اعترام بھی کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے سامنے لے دیا جائے تو وہ بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گلٹ فیل کرتے ہیں تو حضرت ان کے بارے میں کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلب میں ایمان ہے ایمان کا نور ہے ایمان کی جنگاری ہے دل ان کا حرارت ایمانی سے منور ہے لیکن عملی طور پر یہ جو ہے وہ بالکل مغروب ہے اپنے نفس شیطان کے غلبے میں ہیں اور عملی طور پر کچھ کرنی پاتے ہیں اس کی مثال جو ہے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال دی ہے جیسے شمہ ہے شمہ جو ہے کہتا ہے کہ جلا دیں تو شمہ جو ہے اپنی روشے سے اوروں کو تو راستہ بتاتی ہے لیکن خود اپنے وجود کو پگل آ رہی ہے یا تک کہ صبح تک خود ہی ختم ہوئے فنا ہو جاتی ہے دوسروں کو چھاؤں بخش اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت دوسروں کو چھاؤں بخش کے خود دوپ میں جلے تو گویا کہ یہ حالت ہے تو خود پگل پگل کے اپنے وجود کو فنا کر رہی ہے لیکن دوسروں کو راستہ دکھا رہی ہے اور ایک حدیث میں اس کی مثال دی بد پرہز طبیب کی بد پرہز طبیب جو ہے وہ خود تو بد پرہزی کر کے شگر کا بھی شکار ہے ہارٹ کا بھی پیشنٹ ہے لیکن چونکہ ڈاکٹر ہے طبیب ہے دوسروں کو نسخے صحیح بتاتا ہے یار یہ کھالو یہ کھالو بجھا ہوگے یہ کھالو بجھا ہوگے تو فرمائے یہ بد پرہز طبیب تو بد پرہز کتنے ڈاکٹر جو خود ڈائپیٹر کے مریض لیکن ڈائپیٹر کے ماہر ہیں خود ہارٹ پیشنٹ ہے لیکن ہارٹ کے کارڈیلیجسٹ ہیں ہوتا ہے تو بس فرمائے یہ بد پرہز مریض کی مثال ہے تو ایسا مومن جس کے اندر چنگاری ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے نیک لوگوں کی خطبہ عدد بھی کرتا ہے لیکن خود کرنے جب لگتا ہے تو عملی طور پر وہ نفس و شیطان اور خواہشات کے شکنجے میں ہیں اس سے نکلنے کے اس کو پیر و مرشد کی ضرورت ہے پیر و مرشد جب اس کو ملے گا وہ اب اس کو اس کا بتائے گا کہ نفس و شیطان کے غلبے سے نکل کر یہ رائے ہدایت پر چلنا کیسے ہے بلکل یعنی دل ابھی ان کا زندہ ہے بس تھوڑا سا پہلے سٹیپ اٹھانے بلکل تو انشاءاللہ اچھیو جائے گی لائف